بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس ہفتے بھی بہت سی کمنٹس آئی ہوئی ہیں جن کے جواب دینے مطلوب ہے لیکن اس میں ایک چیز کا آپ خیال لکھیں میں اب جو کمنٹس میں بتاؤں گا اس میں صرف جو نام ہوں گے بس ان کے جواب میں دوں گا کسی کا نام اس کے اندر جو آئی ڈی پہ لکھا ہوا ہے اس کو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ حضرات سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کچھ چکا ہوں کہ آپ جو بھی کمنٹس کرے اس میں نام لکھ دیں نام کے ساتھ میں اپنا پتہ ضرور لکھیں تو جو لوگ نام یا پتہ لکھیں گے تو ان کا نام یا پتہ میں اس میں بتاؤں گا باقی جو لوگ نام یا پتہ نہیں لکھیں گے صرف آئی ڈی سے سوال کریں گے تو ان کا صرف میں بس کمنٹس کا جواب دوں گا ان کا نام نہیں لیا جائے گا چنانچہ ایک صاحب کی کمنٹس ہے ساہیرہ کا معنی کیا ہے ساہیرہ کے معنی آتے ہیں سہر کرنے والی جادو کرنے والی تو یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرشان نام کیسا ہے لڑکے کے لئے علیکم السلام ورحمت اللہ عرشان یہ راکش سکون کے ساتھ اس کے معنی لغات کے اندر آتے ہیں آنسو یا خون کا ٹپکنا تو عرشان نام یہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نام نہیں ہے کی نیچے زیر کے ساتھ تو عرشان کے معنی آئیں گے بہت زیادہ سمجھدار تو عرشان کی جگہ ہم عرشان نام ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے السلام علیکم مفتی صاحب میں نے بہت ساری کتابوں میں آئیرہ نام کا مطلب دیکھا ہے با احترام با اخلاق با عزت اور یوٹیوب میں بھی بہت سارے ویڈیوز میں اس نام کا مطلب یہی بتایا جا رہا ہے مہربانی کر کے تھوڑی تفسیر سے بتائے جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ میں نے اس سے پہلے ایک مستقل اس کی ویڈیو بنا رکھی ہے آئیرہ اور آئیرہ آئیرہ جو حمزہ کے ساتھ لفظ ہوتا ہے یہ تو لغت کی کتاب میں موجود نہیں ہے آئین کے ساتھ اگر ہم آئیرہ پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں راز کا افشا ہو جانا حیران ہونا پریشان ہونا بھینگی ہونا تو یہ لفظ جن لوگوں نے لکھ رکھے ہیں یا آپ نے اگر کہیں معتبر کتاب کے اندر دیکھیں تو اچھی بات ہے باقی اگر معتبر کوئی کتاب نہیں ہے صرف گوگل صاحب نے دیکھے ہیں یا یوٹیوب پر جو عالم نہیں ہے ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو آئیرہ کے معنی وہی ہے جو میں نے لغات کے اندر بتلا رکھے ہیں کہ نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے مفتی صاحب میں نے کچھ بوئیز نام کے میننگ پوچھے آپ کی دو ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں پلیز ان پر ویڈیو بنائیں منسا گل مہناز مشال کا میننگ بتا دیجئے منسا گل منسا یہ نسیہ سے بنا ہے اور منسا یہ اس معلہ کا سیغہ ہے اس کے معنی آتے ہیں بھولنے کا آلہ بھولنے کا مقام تو منسا نام رکھنے کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ منسا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کا نام تھا لیکن ہم کو ان کی بیٹی کا نام منسا کہیں نہیں مل پایا ہے باقی منسا کے معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب معنی نہیں ہے اور گل اس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے گل کہتے ہیں پھول کو تو گل لگا سکتے ہیں کوئی عرض نہیں دوسرہ نام مہناز مہناز دراصل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے ایک مہ مہ یہ ماہ کا مخفف ہے ماہ کے معنی آتے ہیں چاند کے ناز کے معنی آتے ہیں نخرے کے اور تکبر کرنے کے فخر کرنے کے اسی طریقے سے نخرے یا انداز کا چاند تو یہ مہناز نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر اس کے معنی نہیں ہے تیسر نام آپ نے پوچھا ہے مشال مشال اس کا درست اور صحیح تلفظ ہے مشعل یا مشعال اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں روشنی کا آلہ آگ لگانے کا آلہ ٹورچ کا آلہ تو ٹورچ وغیرہ اس کے معنی آتے ہیں مشعل نام یہ رکھ سکتے ہیں یا مشعل مشعل جو لفظ رکھ جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کا صحیح تلفظ ہے مشعل یا مشعل اسی طرح سے ایک صاحب ہیں جناب میرے بھائی کا لڑکے کا نام علی شاہ رکھا ہے پیدائش کے دو ماہ ہو چکے ہیں اس کا جواب ضرور دیجئے گا پیرے بتلا چکا ہوں علی شاہ نام کے تعلق سے کہ یہ لڑکے کا نام ہوتا ہے علی شاہ علی کے معنی بلند کے اور شاہ کے معنی بادشاہ کے علی شاہ کے معنی آتے ہیں بلند بادشاہ یہ نام لڑکے کا ہوتا ہے لڑکی کے لئے رکھتے ہیں ہم لوگ یہ مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ نے ایک سوال کیا ہے آپ بھی یوٹیوب پر بول رہے ہیں تو کیا آپ کی بات بھی بے معنی ہے اگر جویا ہے تو اس کا کیا معنی ہے جی بالکل ہم بھی یوٹیوب پر ہیں ہماری بات بھی بے معنی ہے آپ ہماری بات بھی ہم جو بھی آپ کو بتلائیں کوئی نام بتلائیں کوئی مسئلہ بتلائیں سب سے پہلے آپ اس کو اپنے عالم سے تحقیق کریں جو آپ کے محلے کے امام ہیں اگر وہ عالم ہیں مولانا ہے مفتی ہیں آپ ان سے تحقیق کریں ان کو بتائیں کہ ہم نے یوٹیوب پر فلاں مفتی صاحب کی یہ بات سنی ہے یہ ایک بات کہاں تک صحیح ہے آپ پہلے تحقیق کریں بہت اچھی بات ہے تحقیق کرنی چاہیے کوئی بھی بتلائیں میں بتلاؤں یا کوئی مجھ سے بڑا عالم بتلائیں کوئی بھی بتلائیں آپ پہلے اس کی تحقیق کریں اس کے بعد ہی آپ یہ نام رکھیں ہم نہیں بولتے کہ آپ ہماری بات کے اوپر ویلکل اعتبار کریں آپ اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کریں اس کے بعد میں ہی آپ اس پر عمل کریں باقی جویا ہم آپ نے پوچھا ہے جیم کے ساتھ میں اور انگلیش کے اندر اس کے ترفوز ہوگا جے کے ساتھ جویا تو اس کے معنی جو لغات کے اندر آتے ہیں دھوننے والی تلاش کرنے والی جویا نام ہم رکھ سکتے ہیں جیم کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے علیشہ بیگم کا نام ٹھیک ہے یا غلط ہے علیشہ ابھی میں نے بتلایا ہے کہ یہ لڑکے کا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے عزہ نام کے معنی بتائی جیئے برائے مہربانی عزہ عزہ کے معنی آتے ہیں طاقت غلبہ طاقتور عزہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے باقی اگر عزہ کے بڑائے کر ہم عزہ نام رکھے عائن کو پر زبر کے ساتھ تو یہ زیادہ مناسب ہے اور بابرکت نام ہے چونکہ صاحبیہ کا نام گزرا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم میری یہ ریکویشٹ ہے میرا لڑکہ گیارہ سال کا ہے اس نام اس کا نام محمد یزدان علی ہے الحمدللہ اسٹڈی میں دین اور اسکول دونوں اچھا ہے لیکن بہت زدی ہے کافی علماء کرام سے دعا پڑھایا کہتے ہیں وقتی زدی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا لیکن دو تین سالوں میں باپ کی بات بھی نہیں مانتا کیا یہ نام صحیح ہے پلیز مشورہ دیجئے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو نام آپ نے پوچھا یزدان اس کے بارے میں آپ کو میں بتلا دوں یہ یزدان جو لفظ ہے یہ خدا کے معنی میں آتا ہے یزدان کہتے ہیں خدا کو جو نیکی اور بھلائی کا تخلیق کرنے والا ہوتا ہے اس کو یزدان کہتے ہیں مجوسی جو ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں ان کے یہاں دو خدا ہوتے ہیں ایک تو نیکی اور بھلائی کی چیزوں کو پیدا کرنے والا ایک شر اور برائی کی چیزوں کو پیدا کرنے والا تو ان کے یہاں ایک خدا کا نام ہے یزدان یزدان یہ اس خدا کو مانتے ہیں یزدان مانتے ہیں اس خدا کو جو نیکی اور بھلائی کے باتوں کو اور چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اس کو یزدان کہتے ہیں اس کو یہ خدا مانتے ہیں اور ایک نام ہے ارحمن ارحمن یہ اس کو کہتے ہیں جو برائی اور شر کی باتوں کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے اس کو ارحمن دو خدا مانتے ہیں تو یزدان یہ اس معنی کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے چونکہ خدا کو مانتے ہیں اور مجوسی اس کو خدا مانتے ہیں یزدان کو اس اعتبار سے یزدان نام رکھنا مناسب نہیں ہے آپ اگر ہو سکے تو اس نام کو چینج کر دیں اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے میری بیٹی کا نام سیمین بانو اس کا معنی کیا ہے سیمی دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے اور سیمین کے معنی آتے ہیں چاندی چاندی کا ٹکڑا تو یہ سیمی نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے منیشہ نام کا کیا مطلب ہے کیا یہ اسلامی گرل نعم ہے منیشہ نام یہ اسلامی نہیں ہے منیشہ نام عام طور پر غیر اسلامی کے اندر اور غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے جناب قرآن کریم میں لفظ یزید بھی فعل کی حیثیت سے آیا ہے مگر یزید بہت سے صحابہ اور تابعی کا نام ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید نام قرآن میں آیا ہے کہاں ہیں آپ ان کو بتلائے آیت آپ کو پڑھ کریں بتلائے کہ یزید نام کہیں قرآن کے اندر آیا ہو ہم بھی حافظ ہیں ہم نے کہیں قرآن کے اندر یزید لفظ نہیں پڑا زید لفظ قرآن کے اندر آیا ہے فَلَمَّا قَضَ زَيْدٌ مِّنْهَا تو زید صحابی کا نام تھا باقی یزید نام قرآن کے اندر کئی نہیں ہے صرف ایک صحابی کا نام پورے قرآن کے اندر ذکر ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہے ان کا نام ایک صحابی کا ہے قرآن کے اندر اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے آپ کیسے بتلائے رہے ہیں کہ یزید نام قرآن کے اندر ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہے میری بیٹی کا نام لامحا ہے پھر اس کا میننگ بتا دیں مجھے اس نام میں شک ہے آپ میری رحمائی کر دیں لامحا کے دراصل معنی آتے ہیں غور سے دیکھنا یا اسی طریقے سے اچھکی نگاہ سے دیکھنا تو لامحا دیکھنے کے معنی آتا ہے لامحا کے بدایے اگر ہم لامعا نام رکھ لیں آئین کے ساتھ لامعا اس کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار لامعا نام بہت اچھا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم منتہہ یسرہ انعیہ ارفضہ زکوان ان کے معنی بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ پہلا نام آپ نے پوچھا منتہہ منتہہ کے معنی آتے ہیں انتہا کنارہ آخری حد کے نام رکھ سکتے ہیں یسرہ یسرہ کے معنی آتے ہیں آسانی کے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے تو یہ آسانی کے معنی آتا ہے اور جنت کو بھی کہا جاتا ہے یسرہ نام اچھا ہے ایک نام عنایہ عنایہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی ایک نام عرفضہ عرفضہ جو لفظ ہے یہ ہم کو تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے زکوان زکوان نام کے معنی آتے ہیں ذہین سمجھدار عقل مند اور زکوان صحابی کا بھی نام گزرا ہے یہ نام باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب دوسری ویڈیو میں تو آپ مائرہ نام کا مطلب کم سمجھ عورت بتا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کچھ اور بتا رہے ہیں مائرہ نام کے دراصل میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو پہلے ویڈیو بنائی تھی اس میں دعلم دیوبند کا ایک فتوہ تھا اس کے اندر مائرہ کے معنی مزباہ اللغات کے حوالے سے دے رکھے ہیں کہ مائرہ کے معنی کم سمجھ عورت کے آتے ہیں دراصل مائرہ جو لفظ ہے یہ اس لفظ جسے یہ بہت سے معنی اس کے آتے ہیں ایک معنی اس کے کم سمجھ عورت کے بھی آتے ہیں جو مزباہ اللغات کے اندر اس کے دے رکھے ہیں اور ایک لفظ اس مادے سے مائرہ کے معنی آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی تو اس اعتبار سے دونوں معنی اس کے آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی کے بھی آتے ہیں اور کم سمجھ عورت کے بھی آتے ہیں تو جو پہلی ویڈیوہ نے بنائی تھی وہ اس اعتبار کے اعتبار سے بنائی تھی جو کم سمجھ عورت اس کے معنی آتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے باقی دوسرے معنی کے اعتبار سے خوراک مہیا کرنے والی گھر والوں کا انتظام کرنے والی مارا اہلوہو اس اعتبار سے یہ لفظ معیرہ نام رکھ سکتے ہیں تو دونوں معنی کے اعتبار سے اس کے اندر یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال علوینہ نام کیسا ہے علوینہ نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمل اور بیمانہ معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ کا سوال ازمین حسین نام رکھے جابے ایر مانا کی ازمین حسین ازمین دراصل اگر ہم اس کو ذا کے ساتھ مانتے ہیں تو اس کے ماناتے ہیں ارادہ کرنے والے اور اگر ذا کے ساتھ ازمین اس کے مانتے ہیں تو اس کے ماناتے ہیں معظم کے عظیم کے تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فردین نام کے معنی بتا دیں اور کیا یہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ فردین نام میں آپ کو بتلا دوں یہ ہم نے بھی کافی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن کبھی تحقیق نہیں کی لیکن آج جب ہم نے اس کو تلاش کیا تو لغت کی کتابوں میں ہم کو یہ فردین نام نہیں مل سکا تو یہ نام ایک محمل معلوم ہوتا ہے یہ نام ہم کو کتابوں میں نہیں مل پایا ہے اس لئے نام رکھنا مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں زہرین تاج سوال زہرین کا میننگ بولیے پلیز یہ قرآن میں ہے یا نہیں یہ زہرین نام قرآن کے اندر کئی نہیں ہے باقی زہرین اگر اب اس کو زہرن سے مانتے ہیں تو اس کے معنی پھول کے آتے ہیں تو زہرین اس کے اعتبار سے یہ نام پھول کے معنی میں آئے گا تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے مفیضہ منیز منحہ موزیہ ان ناموں کے مطلب بتائیے گا پلیز جلدی علیکم السلام ورحمت اللہ مفیضہ مفیضہ اگر اس کو زواد کے ساتھ پڑھتے ہیں مفیضہ کے معنی آتے ہیں فیض پہنچانے والی تو مفیضہ نام یہ صحیح ہے رکھ سکتے ہیں اور صحیح کے معنی میں بھی آتی ہے ایک لفظ ہے منیز منیز لفظ ہم کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ ایک محمل نہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے منحہ منحہ اس کے معنی آتے ہیں اجازت دینا اور منحہ کرنا یہ بھی معنی اس کے آتے ہیں تو منحہ نام رکھتا ہوتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ منحہ کے وجہ منحہ نام ہم رکھیں منحہ کے معنی آتے ہیں اتیہ تحفہ حدیہ تو منحہ نام زیادہ بہتر ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے موزیہ موزیہ کے معنی آتے ہیں عیزہ دینے والی تکلیف پہنچانے والی یہ نام مناسب نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منتہہ نام رکھ سکتے ہیں کیا یہ میں نے بھی بتلایا ہے انتہا آخری حد رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ کا سوال ہے موزیہ نام کا مطلب بتاؤ مفتی صاحب موزیہ دراصل یہ عزت کے معنی میں آتا ہے موزیہ عزت ہے عزت بخشنے والی اسی سے موز اللہ تعالیٰ کا نام ہے عزت دینے والا اسی سے موزیہ اگر ہوں گے تو موزیہ کے معنی بھی آئیں گے عزت دینے والی تو یہ نام رکھ جا سکتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم میری بیٹی کا نام یاسیرہ ہے جو اردو میں یاسیرہ ایسے لکھتے ہیں اور بک میں اس کا میننگ ویلتھی وومن یعنی امیر عورت تھا کیا یہ صحیح ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ یاسیرہ یہ یسرن سے بنا ہے اور یاسیرہ کے معنی آئیں گے سہولت کرنے والی آسانی دینے والی آسان تو یاسیرہ نام رکھ جا سکتا ہے اچھا نام ہے اسی طرح ایک صاحبہ کا سوال ہے آپ نے بڑا عجیب و غریب اس کے ترفز لکھیں سارے ترفز آپ نے غلط لکھیں پہلے نام آپ نے پوچھا ہے ریفا یہ لفظ ہوتا ہے ریفا ریفا کے معنی آتے ہیں خوشی کے تو ریفا نام رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے دوسرا نام صیفا صیفا نہیں ہوتا ہے بلکہ شیفا ہوتا ہے بڑے شین کے ساتھ شیفا یہ نام اچھا ہے اس کے معنی آتے ہیں بیماری سے تندرست ہونا صیحت مند ہونا اور یہ صحابیہ کے بھی نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے آنایا آنایا کی جگہ آپ انایا نام رکھیں اس کے معنی آتے ہیں توجہ کرم باقی آنایا کے معنی بھی یہی آتے ہیں تو یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے جیا جیا نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل ہوتا ہے زیہ زواد کے ساتھ میں اور انگلیش کے اندر اس کے طرف ہو جائے گا زیٹ زیہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی کے یہ رکھا جا سکتا ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے جینت جینت نہیں ہوتا بلکہ زینت ہوتا ہے زیہ کے ساتھ زینت کے معنی آتے ہیں سجاوٹ کے خوبصورتی کے رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے اکشا اکشا نہیں ہوتا بلکہ اقصہ ہوتا ہے بڑا قاف کے ساتھ اور سواد کے ساتھ اقصہ اس کے معنی آتے ہیں آخری حد کنارہ اور اقصہ یہ مجید اقصہ کو بھی کہا جاتا ہے یہ نام اچھا نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے سوہانی سوہانی یہ لغت کے اندر اس کے معنی آتے ہیں چیمٹی یہ باریک نوکہ چھوٹی قسم کا موچنا اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں کیاری کی زمین ہموار کرنے کا تختہ تو یہ سوہانی نام کوئی زیادہ اچھے معنی آتے ہیں اس کے نہیں ہے اس لئے یہ مناسب نہیں ہے ایک نام پوچھا ہے سادیہ سادیہ نام اچھا اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت ایک نام ہے سنہ سنہ کے معنی آتے ہیں روشن اور یہ قسم کی جڑی بوٹی کا بھی نام ہے اور یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے سب سے بڑی بات یہ سنہ صحابیہ کا نام ہے یہ باعث برکت نام ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے حینہ حینہ کے معنی آتے ہیں مہندی کے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے روشان روشان جو لفظ ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے بعد نہیں مل سکا محمد نام معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے مائرہ نام کیسا ہے پلیز جس کا میننگ بتائیے مائرہ کے میں نے بتلایا ابھی سے پہلے کہ ایک معنی تو اس کے آتے ہیں مائرہ کے کم سمجھ عورت اسی طریقے سے نہ سمجھ عورت ایک معنی 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 کے آتے ہیں خوراک مہیا کرنے والی مائرہ نام دوسرے معنی کے تباسے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے میری بیٹی کا نام علشفہ ہے یہ نام رکھنا چاہیے یا نہیں پلیز بتائے مہربانی ہوگی علشفہ نام ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے مناسب نہیں ہے اس طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے میرا نام شجلی پروین ہے شجلی کا مطلب میں آج تک نہیں جان پائی کیا میرا نام صحیح ہے میرے بیٹے کا نام آیان آیان آیاز اور بیٹی کا نام ماہرہ نایاب ہے کیا یہ نام درست ہے میرے عقیقہ بھی کر لیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ شجلین جو لفظ ہے یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل سکا یہ محمل نہ معلوم ہوتا ہے اس لئے آپ کو یہ نام کے معنی نہیں مل سکے کیونکہ یہ نام محمل ہے یہ نہیں مل پایا ہے آپ نے جو بیٹوں کے نام رکھے آیان آیاز آیان نام یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے معنی آتے ہیں آیانہ کے قبر اور آیان اگر آئین کے ساتھ ہو تو اس کے معنی آئیں گے ظاہر واضح تو آیان آئین کے ساتھ رکھ سکتے ہیں آیاز نام صحیح ہے آیاز یہ محمود غزنوی کے غلام کا نام تھا تو یہ نام رکھ رہ سکتا ہے اور اس طریقے سے ماہرہ ماہرہ کے معنی آتے ہیں مہارت رکھنے والی پرفیکٹ یہ نام اچھا ہے واقعہ آپ نے کہا کہ میں نے عقیقہ بھی کر لیا ہے تو اگر کوئی نام غلط ہے برا ہے تو اس کا ہم نے بھلے عقیقہ کر لیا وہ ہم چینج کر سکتے ہیں لیکن یہ نام چینج کرنے کے لیے نہیں ہے یہ نام رکھا رہ سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا نام برا تھا تو اس کو بدل دیا کیونکہ اس کا مطلب برائی سے پاک تھا کوئی بھی اتنا پاک نہیں ہوتا اس لئے اس طرح منظہ نام بھی اس کے ہی معنی میں آتا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برہ نام بدلا ہے وہ معنی کی ورس نہیں بدلا ہے آپ برہ کے معنی ہی غلط بدلا رہی ہیں برہ کے معنی آپ نے بدلا آیا ہے برائی سے پاک حضرت جوویرہ رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ان کا نام اصل برہ تھا برہ کے اصل معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر نیکی کے آپ علیہ السلام نے بدفالی کی بنا پر یہ نام کو چینج کیا ہے چونکہ اس میں بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے مثلا برہ نام ہے کسی کا اب کوئی پوچھے وہ کہی باہر چلی جائے اب وہ پوچھیں کہ برہ کہاں ہیں وہ کہیں گے برہ چلی گئی یعنی نیکی چلی گئی تو اس سے بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نیکی ایک طرح سے گھر سے چلی گئی تو اس سے بدفالی ہوتی ہے اس بدفالی کی بنا پر اللہ کی نبی علیہ السلام نے یہ برہ نام بدل کر جویریہ نام رکھا تھا نزوار متحرات رضی اللہ عنہ کا تو اس اعتبار سے برہ نام یہ انہوں چینج کیا تھا باقی منظہ نام اس کے معناتے ہیں برائی سے پاک عیب سے پاک ہونا تو منظہ نام میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ منظہ نام کو بدل جائے اسے خوش نہیں ہے بدفالی کی بنا پر آپ نے نام بدلات ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے کہ السلام علیکم میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کمنٹس کیا ہے آپ نے جواب نہیں دیا کہ میمیس اور الزیب کے معنی کیا ہے میمیس نام ہم کو کہیں نہیں مل سکا اس طریقے سے الزیب نام بھی لغت کے اندر نہیں مل سکا الزیب دراصل یہ زیب سے اگر ہوتا ہے تو زیب کے معنی آتے ہیں زیبائش کے اور زینت کے الزیب نام یا میمیس نام یہ لغت میں موجود نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے میری لڑکی کا نام علم طرح ہے اس کا کیا معنی ہے یہ نام غلط تو نہیں ہے برائے مہربانی بتائیں علم طرح یہ نام غالباً آپ نے قرآن کریم کی جو ایک صورت سے لیا ہے صورہ فیل سے علم طرح کیف فعل غبقب یا اصحاب الفیل حد ہو گئی ہم لوگوں سے بھی کسی بھی طرح کا ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں نام کے لئے منتخب کر لیتے ہیں اور نام رکھ لیتے ہیں حالانکہ علم طرح اگر ہم دیکھیں تو اس کے کوئی مکمل معنی ہی نہیں بنتے یہ ناقص معنی ہے علم طرح کے معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا پورا جملہ ہے اس میں علم طرح کیف فعل ربکا بی اصحاب الفیل کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے علم طرح یہ ناقص معنی ہے اس کے کوئی پورے معنی نہیں ہے مکمل جملہ نہیں ہے بلکہ ناقص جملہ ہے ادھورا جملہ ہے علم طرح نام رڑکی کام نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ ناقص معنی ہے یہ نام رکھنے کے لیے بلکل مناسب نہیں ہے اسی طرح سے اکیس صاحب کا سوال ہے السلام علیکم آپ بہت اچھی طرح سے سمجھاتے ہو ادعان الرحمن کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھنا جائز ہے یا نہیں علیکم السلام прحمت اللہ ادعان الرحمن ادعان اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا یقین کرنا ادعان الرحمن کے معنی آئیں گے رحمان کی یقین کرنا رحمان کی تصدیق کرنا یہ نام لکھ سکتے ہیں معنی کے تبعہ سے یہ نام ہے اسی طرح ایک صاحبہ کا سوارے السلام علیکم میری بیٹی کا نام زافرہ ہے اس کے کیا میننگ ہے علیکم السلام ورحمت اللہ زافرہ کے معنی آتے ہیں کامیاب کے یہ نام صحیح ہے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ان کا سوارے السلام علیکم جی نعیم اور اسکان کے کیا معنی ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ نعیم اس کے معنی نعمت کہاتے ہیں نعیم ان سے ہے تو نعیم یہ اس کی تصغیر آتی ہے تو نوعیم نام یہ صحیح ہے رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے کوئی اچھا ہے نوعیم نام کے صحابی بھی گزرے ہیں اس لئے اس کے معنی جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے باقی دوسرے نام آپ نے پوچھا ہے اسکان یہ اسکان یا اسکن نام یہ ہم کو کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے حورین نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں حورین دراصل یہ جو لفظ ہے یہ حور سے بنا ہے تو حورین اس کے تثنی اگر ہم مانتے ہیں تو حورین کے معنائیں گے دو حور کے یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا ذیشان عالم اور سادیہ انجم کا میننگ کیا ہے بتائیے گا علیکم السلام ورحمت اللہ ذیشان عالم ذیشان اس کے معنی آتے ہیں شان والا ذیشان نام مانا کے اعتباس اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اور عالم کہتے ہیں دنیا کو تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے نام سادیہ انجم سادیہ اس کے معنی آتے ہیں نیک بخت کے یہ اچھا نام ہے اور انجم کہتے ہیں ستارے کو تو سادیہ انجم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہیں اس طرح صاحبہ کا سوال ہے مدیحہ نام رکھ سکتے ہیں کیا یہ نام صحابیات میں سے ہے مدیحہ نام رکھ رہا سکتا ہے مدیحہ کے معنی آتے ہیں قابل تعریف لائق تعریف معنی کے اعتبار سے یہ نام اچھا ہے باقی صحابیہ کا یہ نام ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اس طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے امان نام کا میننگ کیا ہے پلیز بتائیے امان کے معنی آتے ہیں پناہ حفاظت سلامتی امن تو یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے ایک صاحب کا سوال ہے الفشا اور روبی کے کیا معنی ہوتے ہیں الفشا یہ کس کا کوئی صحیح معنی نہیں بنتا اس لئے الفلشاہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھنا چاہیے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے روبی روبی کہتے ہیں سرخ پتھر شراب اسی طریقے سے جواہر کا پتھر تو روبی نام یہ رکھا لیا سکتا ہے یہ معنی کے اعتباس سے کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ ہیں ان کا سوال عین سے آشیر نام کیسا ہے آشیر نام صحیح ہے آشیر کے معنی آتے ہیں دسوہ آشیر کہتے ہیں آشیر لینے والا یعنی حاکم جس کو آشیر لینے کے لئے مقرر کر لیا ہو تو آشیر لینے والا دسوہ حصہ لینے والا اس کو آشیر کہتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے سیجل نام کے معنی بتائیے سیجل دراصل اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے سجل اس کے معنی آتے ہیں پانی سے بھرا ہوا نمدار پانی والا اسی طرح ایک معنی آتے ہیں صاف ستھرا عمدہ نفیس تو سجل نام رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اچھا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک صاحبہ کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا نوریہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں پلیز ریپلے جزاک اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ نوریہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں نوریہ اس کے معنی آتے ہیں روشنی والی روشن چمکدار نوریہ نام رکھ سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک صاحب کا سوال ہے ریشمہ کے نام کیسا ہے ریشمہ اس کے معنی آتے ہیں ریشم جیسی تو ریشمہ نام رکھ سکتا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے تو یہ آپ کے کمنٹ کے جو کچھ کمنٹس کے میں نے آپ کے جواب دیئے ہیں باقی جن لوگوں کی جواب نہیں آئے ہیں وہ مجھ سے بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں یا آئندہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان کے سوال کے جواب آ جائیں گے فقط واللہ حوالم